بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو سی اے سی تھری ڈی بل ٹو اپلیڈنگ سیسٹم کونسپٹس اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کاؤنٹنگ سیما فور کے بارے میں تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیما فور بیسیکلی ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے اور اس کی دو ٹائپس تھیں ایک بائنڈری سیما فور تھا اور ایک آپ کا کاؤنٹنگ سیما فور ہے بائنڈری سیما فور کا جو ڈیٹا سٹرکچر تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس بولین ویریبل ہوتا ہے ویلیو کا اور ایک آپ کے پاس کیو ٹائپ کا سٹرکچر اس میں یوز ہوتا ہے جسے آپ ال کہہ رہے ہوتے ہیں کاؤنٹنگ سیما فور بھی ایسا ہی ہے لیکن اب اس میں یہ جو آپ کے پاس ویریبل ہے یہ بولین ٹائپ کا نہیں ہوتا بلکہ یہ انٹیجر ٹائپ کا ہوتا ہے اور کیوں اسی طرح سیم ہی اس میں ہوتی ہے اور یہ جو کاؤنٹنگ سیما فور ہے اس کو آپ ایسا بائنڈری سیما فور بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو انٹیجر کی جو ویلیو ہے اس کو صرف 0 اور 1 کے طور پر یوز کریں تو بائنڈری سیما فور جو ہے البتہ اسے آپ کاؤنٹنگ کے طور پر یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی میکسیمم دو ہی ویلیو ہیں لیکن اس میں 0 و 1 کے علاوہ اور بھی ویلیوز آ سکتی ہیں اب سب سے پہلا کوشن تو یہ ہے کہ بائنڈری سیما فور تو ہمیں یہ چیز انشور کرواتا ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک پروسس ایٹ میکس اپنے کرٹیکل سیکشن میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے دیکھا تھا ہماری ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ کوئی اگر ریسورس شیئر ہو رہے تو ایک ٹائم پہ جو ہے نا وہ صرف ایک ہی پروسس اس کو ایکسیس کرے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کرٹیکل سیکشن ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی پروسس اپنے کرٹیکل سیکشن میں جا سکتا ہے تو پھر کانٹنگ سیما فور کی ہمیں ریکوائرمنٹ کیا ہے یا ضرورت کیا ہے یا ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں ابھی مارڈن کمپیوٹرزز ہیں آپ کے پاس اس کے اندر آپ کے پاس پوسیبل ہے کہ ایک سے زیادہ ریسورسز اویلیبل ہیں فرض کیا جسا رہا پرنٹر ہے اگر ایک ہی پرنٹر لگا ہوا ہے تو اب آپ کے لیے مجبوری ہے کہ آپ کا ایک ٹائم پہ ایک ہی پروسس اس پرنٹر کو یوز کریں لیکن اگر فرض کیا آپ کے پاس دو پرنٹر ہیں تین پرنٹر ہیں تو اب آپ کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک پروسس کی لیمٹ لگا دیں گے جس نے پرنٹ کرنا ہے بس اگر ایک پروسس پرنٹ کر رہا ہے تو باقی سارے ویٹ کریں اب آپ کے دو پروسس بھی سائملٹینیس لی پرنٹ کر سکتے ہیں تین پروسس بھی سائملٹینیس لی پرنٹ کر سکتے ہیں جتنے پرنٹر لگے ہوئے تو اس پرپس کے لئے آپ کانٹنگ سیما فور یوز کرتے ہیں کانٹنگ سیما فور میں یہ جو ویلیو کا ویلیابل ہے اس کو آپ جو بھی ویلیو انیشلائز کروائیں گے فرض کیا آپ کہتے ہیں is equal to 3 تو اس کا مطلب ہے کہ maximum at max اتنے پروسس آپ کے critical section میں ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی ویلیو فور رکھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چار پروسس آپ کے critical section میں ہو سکتے ہیں اگر اس کی value دو رکھ دیئے تو مطلب maximum دو process آپ کی critical section میں جا سکتے ہیں ایک رکھ دیئے تو ایک جا سکتا ہے تو جب آپ maximum ایک process پی رکھتے ہیں condition تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اب آپ کا binary semaphore بن گیا لیکن اگر ایک سے زیادہ process کی آپ condition لگا دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کا counting semaphore بن گیا تو hopefully کہ یہ آپ کو چیز clear ہوگی ہوگی کہ basically counting semaphore ہم use کیوں کرتے ہیں اب جس طرح binary semaphore کو use کرنے کے لیے آپ کے پاس operation تھے weight اور signal کے counting کے لیے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ weight اور signal بھی ہوتا ہے اور اس کا دوسرا نام down بھی ہے weight کہہ لیں down کہہ لیں یا p کہہ لیں یہ تینوں مطلب نام use ہو سکتے ہیں آپ کے پاس different operating system کی demand کے اونپر یا requirement تو یہ آپ کے پاس جو آپ اس کو جب بھی semaphore type کا کوئی variable pass کرتے ہیں semaphore s تو جو پہلے اس کا operation تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اس کی value کو check کرتا تھا کہ اگر اس کی value one کے equal ہے تو اس کو zero کر دیتا تھا otherwise process کو add کر دیا جاتا تھا q میں جبکہ آپ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی weight call ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ جو semaphore کی value ہے اسے minus minus کر دیتا ہے یعنی اس میں ایک decrement کر دیتا ہے جس process نے بھی weight کو call کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک اور کم ہو گیا ہے آپ کا ایک اور process critical section میں جانے کے لیے تیار ہے اور ایک اور آپ کا جو ہے نا کم ہو گیا ہے یہ s dot value minus minus ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو process ہے آپ مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر s dot value آپ کی less than zero ہے less than یا equal to zero ہے یعنی کہ آپ کے کے پاس جب کم ہونے کے بعد مزید کوئی process آپ اس کو critical section میں نہیں لے کے جا سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں اسے q میں add کر دیتے ہیں add process in q ٹھیک ہے اور اس کے بعد sleep کروا دیتے ہیں process کو جو same similarly جس طرح آپ نے binary schema for کے اندر اس کا function دیکھا تھا exactly وہی function ہے کوئی خاص change نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پہ آپ condition لگاتے تھے کہ یہ check کرتے ہیں اگر یہ one ہے تو value zero کر دو تو یہاں پہ آپ نے one کو آپ نہیں check کرنا آپ جو بھی اس کی value ہوگی اس کو minus minus کر دیں گے آپ یعنی minus one اس میں کر دیں گے اور اگر جو result ہے وہ آپ کے پاس less than یعنی equal to zero ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا process critical section میں نہیں جا سکتا تو آپ کیا کرتے ہیں اس process کو q میں add کر دیتے ہیں اور اس کو sleep کروا دیتے ہیں اور سیم اسی طرح یہ جو آپ کے پاس اس کا alternate operation تھا signal والا یا up والا یا v والا یہ جو operation ہے اس کو جب آپ کو ہی call کرتے ہیں سیما for type کا variable pass کر کے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی اپنا سب سے پہلے دیکھے گا کہ q آپ کی empty ہے یا نہیں اگر q آپ کی empty ہے تو یہ s.value کو plus plus کر دے گا اور اگر q آپ کی empty نہیں ہے تو remove کر لے گا else کیا کر لے گا remove process کرے گا q سے اور اس کے بعد s.value کو plus plus کر دے گا کیونکہ process ایک اور آپ کا آگیا ہے q سے nikel کے critical section میں چلا گیا بلکہ یہ s.value کو plus plus نہیں کرے گا awake کی call کرے گا awake جو بھی process اس نے remove کیا اس کو awake کرے گا اور that's it جس طرح آپ کے پاس پچھلے scenario کے اندر تھا یعنی اگر آپ نے سیما for signal کی call دے دی ہے لیکن q کے اندر کوئی process wait نہیں کر رہا تھا پھر وہ کہہ دے گا اچھا تھی ری source ایک اور آپ کے پاس available ہو گیا اور اگر آپ کے پاس کوئی process q میں پڑھا ہو تھا تو process ہو گا اور وہ process ہو جائے گا تو i hope یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ wait اور signal کا operation یہ similarly ویسے ہی ہے جس طرح سے آپ کے پاس binary schema for کے اندر تھا اب آپ کے پاس اس کے اندر تین scenario ہوتے ہیں جو value ہے value آپ کی یا positive ہو سکتی ہے یا negative ہو سکتی ہے یا zero ہو سکتی ہے positive value کا کیا مطلب ہے اگر n آپ positive آپ کے اپنے critical section میں enter ہو سکتے three process can enter in critical section ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے minus three تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی process بھی آپ کا critical section میں enter نہیں ہو سکتا no process can enter in critical section while three process waiting in queue اب آپ کا critical section میں کوئی process enter نہیں ہو سکتا کیونکہ maximum limit تھی آپ کا جس طرح فرض کیا plus three مطلب maximum limit 3 تھی تو اگر یہ maximum 3 process enter ہو گئے تو مزید جو بھی process آئے گا وہ queue میں add ہوتا جائے گا اور چونکہ آپ نے minus minus کیا ہو ہے میں بڑھتی جائے گی تو minus 3 کا کیا مطلب ہوا کہ 3 process آپ کے queue میں wait کر رہے ہیں لیکن critical section میں ان میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا اور 0 کا کیا مطلب ہوا کہ 0 process critical section میں enter ہو سکتا ہے can enter in critical section اور 0 process is waiting in queue ٹھیک ہے مطلب یہ آپ کے پاس 3 possible scenarios ہیں اور یہ آپ سے exam میں اکثر question بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھی آپ کے پاس ایک counting c for ہے جس کی value فرض کی آپ کو کہ دیتے ہیں جی counting c for is equal to minus 6 ہے تو اب آپ کے option دے دی جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کتنے process آپ کے اس time پہ critical section میں جا سکتے ہیں یا کتنے process آپ کے queue میں wait کرنے تو minus کا مطلب ہے کہ یہ queue کے اندر wait کرنے plus کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا issue نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرض کی آپ کے پاس p0 p1 p2 p3 یہ آپ کے پاس چار process تھے اور آپ نے sima for کی value is equal to two select کی ہوئی ہے یعنی maximum آپ کے دو process sima for اپنے critical section میں جا سکتے ہیں تو پہلا process ہے p0 یہ سب سے پہلے کیا کرے گا wait s کی command کو call کرے گا اس کے بعد اپنی critical section میں جائے گا پھر signal s call کر دے گا پھر اس کے بعد دوسرا process ہے وہ اپنی wait command کو use کرے گا critical section میں جائے گا پھر اس کے بعد signal کی command کو use کرے گا اور اس کے بعد اس کے بعد next process ہے p2 یہ اپنی wait command کو use کرے گا پھر critical section میں جائے گا اور signal کی command کو invoke کرے گا اور similarly آپ کے پاس چوتھا process ہوگا p3 یہ اپنی wait کی command execute کرے critical section میں جائے گا اور signal کی command execute کروا دے گا اب دیکھیں یہ data structure تھا اس کے اندر یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ s dot value initially care is equal to 2 ہے اور q آپ کی empty پڑی ہوئی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کا p0 آیا wait command اس نے execute کی wait کی command کیا کرے s dot value minus کر دے گی ٹھیک دیکھ بھی نہیں جائے گا p0 اور یہ execute ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کے بعد next process آپ کا آگیا p1 اب یہ wait command کو use کرے گا اب یہ again کیا کرے s dot value کو minus minus کر دے گا minus minus کر دے گا اب یہ value 0 یہ process بھی ready q میں چلا جائے execute ہونے کے لیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کا next process آگیا p2 p2 کیا کرے گا یہ wait کی command کرے گا تو wait کی command میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ check کیا کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھے گا s dot value less than equal to zero تو نہیں ہے لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ equal to zero already ہو چکی ہے تو اب یہ کیا کرے گا اب یہ s dot value میں minus one کر دے گا کیونکہ s dot value minus one تو ہوگی ہوگی تو اب یہاں پہ آپ کے پاس store کیا ہو جائے گا minus one ٹھیک ہے store minus one ہو جائے گا اور اس کے result میں یہ process ہے پی 2 s minus minus ہو جائے گا تو یہ minus two ہو جائے گا ٹھیک اور اس کے بعد آپ کا یہ process بھی q میں ایڈ ہو جائے گا اور یہ آپ کے چاروں process execute ہوئے یہ دیکھیں دو process اپنے critical section میں same time پر چلے گئے جبکہ یہ دو process wait میں تھی اور at the end minus two آپ کہ one کا مطلب تھا maximum ایک process مزید critical section میں جا سکتے two کا مطلب تھا کہ maximum دو process آپ critical section میں جا سکتے ہیں تو یہ basically flow ہے آپ کا counting سیما 4 کو execute کرنے کا تو آئی ہوپ کہ یہ topic آپ کو اچھی طرح سے سمجھ جا کیا ہوگا thank you